24 نیوز نے مظلوم کا پتہ چلا لیا صدیق خاص خیلی چھوٹے پیر جی کے غزب کا نشانہ بنا صدیق خاص خیلی بڑے پیر جی کا خاص مرید ہے صدیق شاہ محمود قریشی کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی ساتھ ساتھ رہا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ 24 نیوز نے مظلوم کا پتہ لگا لیا ہے صدیق خاص خیلی چھوٹے پیر جی کے غزب کا نشانہ بنا صدیق خاص خیلی بڑے پیر جی کا خاص مرید ہے جسے آج تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھپڑوں کی بارش اس پر کی گئی تھی شاہ محمود قریشی کے بھائی کی جانب سے صدیق شاہ محمود قریشی کے سیاسی سرگرمیوں میں بھی ان کے ہمراہ موجود ہوتا ہے آپ کو اس خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ 24 نیوز نے اس مظلوم کا پتہ چلا لیا ہے صدیق خاص خیلی چھوٹے پیر جی کے غزب کا نشانہ بنا صدیق خاص خیلی بڑے پیر جی کا خاص مرید ہے اور صدیق شاہ محمود قریشی کی جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ اکثر موجود ہوتا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ شاہ مرید کا مظلوم مرید کون 24 نیوز نے اس خبر کا اور اس مظلوم کا پتہ چلا لیا جس پر آج تھپڑوں کی بارش کی گئی تھی شاہ محمود قریشی کے بھائی کی جانب سے صدیق خاص خیلی چھوٹے پیر جی کے غزب کا نشانہ بنا صدیق خاص خیلی بڑے پیر جی کا خاص مرید ہے اور اس مرید کو ہم اکثر صدیق شاہ محمود قریشی کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں ہیں کہ 24 نیوز نے اس مظلوم کا پتہ چلا لیا ہے اور صدیق خاص خیلی چھوٹے پیر جی کے غزب کا نشانہ بنا اس پر آج تھپڑوں کی بارش کی گئی ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عادل نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل نظامی آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی کوئی شیخ علیہ السلام حضرت بہاہدین ملکانی کا ساتھ سوٹھترمہ عرص مبارک جاریزہ جیسی اس کے جو اس تتاہی تقریب کی وہ ختم ہوئی اس کے مرمزون شاہ محمود کے جو چھوٹے بھائی ہیں مرید حسین قریشی انہیں وہاں پر موجود ایک جو عقیدت منتہ اس کو تشدد کرنا شروع کر دیا دورانے جو حسل کی تقریب تھی انہوں نے ان سے حسل کا سمان مانگا جو انہوں نے شاہ محمود کے حوالے کیا مرید میں مرید حسین کو نہ دیا اس کا ان کو غصہ تھا جس کو قاصلہ سیخ پا ہو گیا ان کو مارتے ہیں مرید جو تھا وہ پھر بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا تھا ان کے پاؤں میں گر کر روتا تھا اس کے بعد جو ہے مرید حسین کا غصہ نہ تھاما اور جیسی سٹیج پر آئے انہوں نے مغلوم شاہ محمود قریشی پر بھی کافی زیادہ تنقید کی ان کو شریف تنقید کا نشانہ پر آئے ان کو اوپر سنگیل سنگیم جو ہے الزامات پر آئے ان کا کہنا تھا کہ جو قلندر کے درباع اکبر عمران خان کو لے کر جاتے ہیں وہ وہی سیاست یہاں پر بیٹھے کارنی روحانیت کا مرکز تھا اور شاہ محمود نے اس کو سیاسی گہوارہ پر آئے دیا پاکستان پہریکن صاحب کا جس کے ساتھ انہوں نے اس پانے سے تنقید کی کہ شاہ محمود قریشی پر بھی کافی زیادہ الیگیشن ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے احتساب کے حوالے سے کافی باتیں کرتے ہیں تو خود کو بھی یہاں پر پیش کریں اس کے علاوہ دونوں بھائیوں کے دور میں کافی عرصے سے یہ جو گدی ہے اس حوالے سے کشید کی پائی جا رہی تھی گزشتہ اس کے پر دونوں جو فیملی کے خاندان کے افراد انہوں نے دونوں نے اچھا عدل یہ بتائیے گا صدیق اکثر شاہ محمود قریشی کی جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو کیا اس معاملے کے بعد شاہ محمود قریشی کی کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بیان سامنے آیا ہو نہیں اس طرح ہے کہ مریض زینجو ہیں ان کے بلکل چھوٹے بھائیں ہیں لیکن ان کے شدید اقلافات تھے جو معاملہ ہے یہ بچپن سے چلتا آ رہا ہے مقدوم شاہ محمود جو ہیں انہوں نے اپنی جو تاریم ہے وہ انگلیڈ سے حاصل کی اور مریض حسین جو اپنے والد مقدوم سجاد حسین قریشی جو صاحب جو محروم ہے اور جو گدی نشین پہ دربار حضرت موسیٰ پاک کے اور یہ جو باکیز مدارات ان کے جو گدی نشین پہ تو ان کا شاہ محمود کے حوالے یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود جو ہے وہ بیرون ممالک میں رہے ہیں واجت کے حملہ شاہ محمود اس پر قابض ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود نے سن میں جا کے میری جو گیرے سن جو ہیں قائد کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہے مریض حسین کا میرے قائد آسفلی زرداری پر تنقید تھی جو بہت غلط تھی میں یہاں سے امران خان پر بھی تنقید کر سکتا ہوں اور جو مراکز ہیں روحادیت کے مراکز ہیں ان کو کسی طرح سیاست کی نظر میں کیا جائے شاہ محمود اپنے خاندان کا نام بدنام کر رہے ہیں کیونکہ جو تحقید تھی آسفلی نے ہمیں شیخ رشید بھی دکھائی دی ہے وہ سٹیج کو پر موجود تھے اس کے علاوہ آرائیٹی نے قومی اور صوبہی اسمبلی کے باستان تحریک انصاف ان کا تعلق کر ہو بھی سٹیج پر موجود تھے جو کافی زیادہ نانگوار گزرا مریض حسین کرشید جسے انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تنقید کا نشانہ بنایا شکری عادل نظامی